اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بتانے والے ہیں جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی ہر دعا بالکل قبول ہو جائے گی کوئی دعا آپ کی رد نہیں کی جائے گی جیسا چاہو گے آپ انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا دلی خواہشیں جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں پوری ہو جائے گی امتحان میں کامیابی ملے گی محبت میں کامیابی مل جائے گی جو بھی آپ کریں گے انشاءاللہ وہ ساری چیزوں میں آپ کیوں کامیابی ملے گی اگر یہ وظیفہ کر کے آپ دعا مانگیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک ودالہ لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اساتھ میں بلائکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز وائی میں بہت زیادہ پریشانی آلوں آپ میں لئے دعا کر رہے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانے میں ایسے بھائی اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعے بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا وظیفہ دعا قبول ہونے کے لئے ہے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے لیکن قبول نہیں ہوتی یعنی دیلی خواہشیں ان کی پوری انہیں ہوتی کرنا ہے کہ یہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں مثلا زہر، اصر، مغرب، اشاہ، فجر کوئی بھی نماز کے بعد صرف آپ کو تین مرتب پڑھنا ہے شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف لگا لینا ہے ٹھیک ہے 151 دفعہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دروش شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا جیسے آپ دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پڑھ رہا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندی اور اردو دوروں میں میں آپ کو بتا دوں تفکلتو علی الحی اللذی وکبیرہ تکبیرہ ایک مرد اور میں پڑھ کے بتا دوں اور آپ اس کو اس کیم ساتھ کھیج کر رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تفکلتو علی الحی اللذی لا یموتو علی الحمدللہ اللذی لم یتخز ولدو ولم یکل لہو شریف فی الملکی ولم یکل لہو لمن الظلی وکبیرہ تکبیرہ بس کا بات جیسے ہی آپ پڑھ لیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے رو گر گرہ کے خوب دعا مانگے جو بھی آپ کی خواہش ہے جو تمنا ہے جو عرض ہوئے اس کے لیے انشاءاللہ ساری دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اگر لگاتار آپ اکیس دن تک اسی طرح کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ اگر تین تین مردہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو یہ نگا نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت اور زندگی کو بدل دیا اور کچھ ہی دیر میں اس کا اثر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی دعا قبول ہونے لگے گی پریشانی دور ہو جائے گی محبت آپ کے پاس آ جائے گی جو چیز آپ چاہتے ویسا ہی انشاءاللہ آپ کی زندگی اور قسمت میں ہوگا بشرت ہے کہ آزمانے کے نیت سے نہ کرے اگر آزمانے کے نیت سے کریں گے تو وظیفہ آپ کے لیے اثر دار نہیں ہوگا ہنازین ہماری سوچ اور اسلامی ذکری کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بڑھیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لگی ہوگی تو عمل کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کا دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ